انسانی فطرت ہیں کہ اسے کوئی ہمسفر چاہیے ہوتا ہے کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو اس کی حمایت کرے جہاں بہت زیادہ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے ایسا فنٹر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا رہے اس کی صحت پر کوئی اثر ہی نہ پڑے یہ بھی بزرگی کا غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں ان کو جو بھی کچھ کہہ کے چلا جائے یہ فیل ہی نہیں کرتے تو بھئی فیل کیوں نہیں کرتے یہ ماذا اللہ کہنا تو نہیں چاہیے چونکہ وہ بزرگ نہیں ہیں اس لئے کہہ سکتا ہوں کہ گدے ہیں کیا یہ ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا انسان جو بھی ہوگا اس پہ اثر ہوگا اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تقلیف ان شاعروں سے ہوتی تھی جو آپ کی شان میں حجب کرتے تھے آپ کی توہین کے لئے شاعری کرتے تھے اس پہ آپ اتنا غضبناک ہوتے اور ایسے شاعروں کو آپ نے معاف نہیں کیا فتح مکہ کے بعد بھی ایسے شاعروں کی معافی کا اعلان نہیں کیا کہا ان کو قتل کرو جہاں پاؤ یہ جو کہتے ہیں نا توہین کوئی بھی کردے کچھ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے جب آپ کسی کی مخالفت میں اس کی بیزتی کرتے ہیں اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو لا شعوری طور پر لوگوں کی نظر میں اس کا ایمیج خراب ہوتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو لیکن وہ ایمیج کیا ہو رہا ہوتا ہے خراب جو لوگ میمز بناتے ہیں ایک میمز تو صرف مزہ برائے مزہ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک کچھ میمز آتی ہوں جس میں سامنے والے کی توہین ہو رہی ہوتی ہے ایسی میمز کو برداشت کرنا یہ اس شخصیت کے امیچور ہونے کی علامت ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں اگر کوئی آپ کا مزاق اڑا رہا ہے میمز بنا بنا کے توہین آمیز اور آپ کہہ رہے ہیں میری صحت پر کوئی فرن نہیں پڑھتا اس کا مطلب آپ کی کوئی شخصیت آپ کی خود کی نظر میں بولو ہے ہی نہیں اور یہ جرم بھی ہے غیبت اسلام میں کیوں حرام ہے اس لیے حرام ہے نا کہ آپ دوسرے کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں دوسرے کی عزت کم کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہوتی ہے پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے اس کا عیب ذکر بولو مت کرو یہ اسلام کہتا ہے وجہ کیا ہے اس کی بیزتی نہ ہو تو جو برائی اس کے اندر موجود ہے اس برائی کا تذکرہ کر کے اس کو زلیل کرنا جائز نہیں ہے تو ایسی بےہودہ قسم کی میمز بنا بنا کے مشہور شخصیتوں کا مزاق اڑانا یا ان کی عزت کو تارتار کرنے کی کوشش کرنا یہ کہاں سے جائز ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ دی ہے وہ غیر اختیاری چیزوں پر سبر کرتے ہیں یعنی اس کو اتنی ٹینشن مسلط نہیں کرتے کہ عمل میں پیچھے ہو جائیں اور جن کو اللہ نے دین نہیں دیا وہ اتنے بے سبرے ہو جاتے ہیں کہ عمل میں ہی ان کے کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ تو ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے دیندار لوگوں کے ساتھ اہل حق کے ساتھ آپ کا مزاک اڑتا رہا ہے خود ہمارے نبی کا بھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں موقع ملا جہاں آپ کا اختیار ہوا وہاں آپ نے ایسا اپنے اختیار سے کرنے نہیں دیا جب تک آپ کی خلاف شائری ہوتی رہی اور آپ کو کوئی طاقت نہیں تھی آپ برداشت کرتے رہے لیکن جہاں آپ کے ہاتھ میں قوت آئی تو آپ نے پھر صحابہ کو بھیجا کہ شائر کا سرل چاہیے مجھے ہر قیمت میں کیا چاہیے سر چاہیے تو صحابہ گئے وہ سر کاٹ کے لے کر آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں لاکہ رکھا آپ اس قدر خوش ہوئے تو سیرت کا ایک یہ پہلو بھی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے سیرت کے دونوں پہلو ہیں آپ کے اخلاق بھی ملیں گے آپ کو اور تلوار بھی ملے گی اور یہی انسان کے کامل ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ جہاں محبت سے پیش آنا ہے وہاں اظہار محبت اور جہاں غزب دکھانا ہے وہاں بول دے کیوں نہیں بھائی وہاں غزب سمجھتے ہوگے